نمشکار کل میں نے آپ کو جو انٹرنیشنل گروہ تھے حوالہ کے ان کی کیڈنیپنگ حوالہ کی ان کی ٹرانجیکشن ان سب کے بارے میں بتایا تھا اور انیس سو نبے سے اپنی پولیس کی یادرہ کی شروعات سے اب ہم انیس سو ننیانبے تک پہنچے ہیں یعنی نو سال کی یادرہ ہوئی ہے تیس اکتیس پارڈس اپیسوڈ اس کے ہو چکے ہیں ایسٹی ایف اپنی شباب پہ تھی اس سمیں ستانبے اٹھانبے میں اٹھانبے کا ور سب سے خراب رہا اتر پردیش کے لئے بھی پوریدیش کے لئے بھی کرائیم اپنے چرم پہ تھا حوالہ ٹرانجیکشنز اپنے چرم پہ تھے داؤد ابراہیم اور چھوٹا لاجن کے جھگڑے میں بمبئی میں اتر پردیش میں یا جہاں جہاں ان دونوں کے سمرتھک رہتے ہیں وہاں بڑی بڑی حقیاء ہو چکی تھی اسی بیچ میں مرزا دلشاد بیگ پہ آئی ایس آئی نے ہاتھ رکھ دیا تھا اور نیپال کے راستے بہت دھیر سارے آئی ایس آئی آپریٹرز اتر پردیش میں اور دیش کے باقی حصوں میں اپنا کام شروع کر چکے تھے اتر پردیش میں ٹیرریزم کا کام بھی ایس ٹی ایف کو دے دیا گیا ایس ٹی ایف ہی نوڈل ایجنسی تھی اگر پردیش میں کہیں بھی کوئی ٹیرریسٹ ایکٹیویٹی ہوتی تھی یا کوئی آئی ایس آئی کا ایجنٹ پکڑا جاتا تھا اس کا کام بھی ایس ٹی ایف کے جم میں ہی تھا کیونکہ تب تب ایٹی ایس اتر پردیش میں بنی نہیں تھی اسی کرم میں بنارس میں پانچ ستمبر 1999 کو ایک ویکٹی پکڑا گیا اور تمام نیشنل جو ایجنسیز تھیں انٹیلیجنس کی ایجنسی ہیں وہ بہت ایکٹیو تھے جو جس حساب سے آئی ایس آئی کے ایجنٹس ان کا انڈر ورڈ کے لوگوں کا استعمال کر کے اپنا کام کر رہے تھے تو ایک ویکٹی پکڑا گیا اس کا نام تھا رام سنگھ تھاکر اس ویکٹی نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن یہ پتہ لگا کہ یہ دعوت ابراہیم کے لئے کام کرتا ہے دعوت ابراہیم کے اور چھوٹا شکیل کے لوگوں نے ہی اس کو اتر پردیش میں کام کرنے کے لئے بھیجائے اس کے پہلے کہ میں یہ بتاؤں پرانے جو ہمارے جیسے آرکے سنگھ کے مربیڑ میں آرکے سنگھ کو مرنوں پرانت راشپتی مہدے کا گلنٹری میڈل پردان کیا جا چکا تھا مجھے اور ستین دبیل سنگھ صاحب کو بھی پہلا راشپتی کا گلنٹری میڈل ملا تھا اس کے بعد شپرکاش شکلہ کے انکاؤنٹر میں بھی مہا مہیم راشپتی مہدے کا گلنٹری میڈل مجھ کو ستین دبیل سنگھ صاحب کو ہمارے سسپی ارم کمار صاحب کو مل چکا تھا اس طرح سے سٹیف نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا تھا تو یہ رام سنگھ تھاکور جب ارسٹ ہوا ہم لوگوں نے جب اس کو ارسٹ کیا تو اس سمیں اس کے پاس نائن نیمیم کی میڈین بلگالیا پسٹل اور ایک لاکھ چھہتر ہزار روپے نگت اس کے پاس سے برامد ہوئے یہ اس سمیں کیلئے کافی لمبی رقم تھی اور گھن کستان سے پتہ لگا کہ سب حوالہ کے مادرم سے بہت بڑا پیسہ اتر پردیش میں دعوت کے لوگوں کو آرگنائز کرنے کے لئے آگے الیکشن ہونے والے تھے 99 کے آگے الیکشن ہونے والے تھے تو الیکشن کے سمیں میں وہاں گربڑیاں پیدا کرنے ایک دوسرے کے ورد کستان سے پتہ لگے ایک بات اور پتہ لگی کہ رام سنگھ تھاپول رہنے والا تو جہونپور کا تھا لیکن پیدا ہونے کے تورند بعد ہی وہ ممبئی چلا گیا اور وہیں رہا پلا بڑھا پڑھا اور شروع میں ہی یہ چھوٹا شکیل کے لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے کام وہاں کرتے تھے پاکٹ ماروں کا گروہ جیسے ہے جھپٹ ماروں کا گروہ جہر کھرانوں کا گروہ چھوٹی موٹی وصولی کرنے والے جو نارکوٹکس جو مادر پدارتوں کا دھندہ کرتے ہیں سمیک کا دھندہ کرتے ہیں گانجابان کا دھندہ کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں چھوٹے چھوٹے کام میں شامل ہو کے یہ کافی آگے تک وہاں نکل گیا تھا اور چھوٹا شکیل اس کے لوگوں نے اسے آرمز کی ٹریننگ کے لیے پاکستان بھیجنے کی یوجنا بنائی تھی اس کے لیے اس کا خطنا کیا جانا بہت ضروری تھا اور پہلی بار میں ہی بتاتے ہیں یہ راجی ہو گیا اور اس نے اپنا خطنا کرا لیا جب یہ اتر پردیش آیا ہے تو پہلے اس کو حوالہ کے جو لوگ تھے سب کی ایکسس کرائی گئی کی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوگی حوالہ سے تمہیں پیسہ بھیجا جائے گا لڑکے اپنے تیار کریے ہتھیار اپنا تیار کریے اور پورا گروپ یہاں پہ تیار کریے باقی اوپر سے تمہیں جس طرح کے آدیش دیے جائیں گے وہ یہاں پر ایکزیکیوٹ کرانا ہے ممبئی سے جب اس کو بھیجا گیا دیکھیں پہلی بار ہم لوگوں کو اسٹی ایف میں یہ پتہ لگا کہ جن جن لوگوں کو ممبئی سے یہاں اس کام پہ بھیجا گیا تو آنے سے پہلے ہی ایک ایک ٹیلیگرام اور سوچنا راستی مانوادھکار آیوگ پردیش کے مانوادھکار آیوگ چیف جسٹیس آف انڈیا جو اس میں چلن تھا وہاں ایک سیٹ ڈرافٹ جو ڈی کمپنی کے لوگ جو وکیل تھے ایک سیٹ ڈرافٹ تھا اس میں نام پتہ بھر کے سب جگہ ایڈوانس میں ایک ایک کوپی سب کو دے دی گئی کہ صاحب ہمیں اتر پردیش کی پولیس ڈھون رہی ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ ہمیں کہیں بھی مار سکتی ہے ہمیں کسی بھی فرجی مقدمے میں پھنسا سکتی ہے اور کرپیہ سوچنار آپ کو پریشی تھے اس طرح کی تاکی کل کو اگر وہ پکڑے جائیں تو وہ کہہ دیں کہ صاحب دیکھیں ہم تو پہلے سے ہی آشنگ کا ویکت کر رہے تھے اور یہ ہم پہ فرجی کیس لگا دیا گیا پولیس نے ہمارے فلا آدمی کو مربیر میں مار دیا گھر والوں کی طرف سے ایک ایک درخواست جو وہ یہاں آئے بھی نہیں تھے یہاں پہنچے بھی نہیں تھے اس کے پہلے کی یہ سب جتنے لوگ وہاں سے یہاں آئے تھے ان کی سب کی اپلیکیشن سوچنار پہلے ہی چلی گئے اس کے بعد پھر یہ لوگ اپنے اپنے کام کے لئے اکتر پدیش میں آئے یہ بہت ہی چونکانے والا تتھے تھا کہ اس طرح کی مورس آفرنڈی کی آنے کے پہلے ہی پیش بندی میں پیش بندی میں یہ سوچنا کہ پولیس پریشان کر سکتی ہے پولیس بند کر سکتی ہے اس طرح کی انفارمیشن ان لوگوں نے پہلے سے ہی دے رکھی تھی بعد میں ان کی جو انہوں نے پراتھنا پتر دیئے تھے ان کی گھروں سے ریڈ میں وہ سب برامت بھی ہو گئے اور ان کی بات سچ بھی ہو گئی کہ ایسا ان لوگوں دوارہ کیا گیا تھا جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ سب ہم کو کیسے کیسے یہ اسلحے یہاں ملے کیسے کارتوس ملے کیسے حوالہ کی مادیم سے پیسے ملے پیسہ اس کے پاس کیونکہ کافی ریکور ہوا تھا تو اس سے حوالہ کی ریکٹ کو توڑنے کا پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پیسہ حوالہ سے ٹرانسور ہوتا تھا دوبائی کے لیے وہ کس مادیم سے اور کیسے ٹرانسور ہوتا تھا یہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا آٹھ ستمبر 99 کو اسٹی ایف نے تھٹھیری باجار سے ایک ساراف ہیں ویرین سنگھ سناف شیورام سنگھ ان کو گرفتار کیا اور ان کے پاس سے سترہ لاکھ روپے حوالہ کے سوا کنٹل چاندی کے جیورات اور سلی جو حوالہ سے ریلیٹیب تھی وہ برامت کی گئی یہ اس سمیے کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی چوک تھانا چھتر میں وارانسی میں تھٹھیری باجار ہے وہاں یہ برامت کی گئی اس سے یہ انداز ہوا کہ یہ بہت گمبیر گھٹنا کاریت کرنے کے لیے پورا گروپ تیار کیا جا رہا تھا بنارس اور اس کے آس پاس کے جلوں میں آجمگر جونپور پوروی اتر پردیش کے جلوں میں یہ تیار کیا جا رہا تھا پوروی اتر پردیش میں الیکشن کے سمیے میں کچھ گربڑیاں ہوتی رہی ہیں یہ اتحاسی گروپ سے پہلے سے بھی ہوتی رہی ہیں اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے شاید یہ اس طرح کی یوجنا چھوٹا شکیلو داؤد ابلاہیم نے بنائی تھی 12 ستمبر کو راجو راہیل نام کے ایک آدمی کو گرفتار کیا جس نے بڑی ماترہ میں کارتوس الگ الگ بور کے رام سنگھ تھاکر کو بھی دیئے تھے اور ان کے کچھ گینگ میمبرز کو دیئے گئے تھے جن کی تلاش میں پورے آس پاس کے کئی جلوں میں اسٹی ایف کی ٹیموں نے دویش دینا شروع کی 13 ستمبر 99 کو آجمگڑ میں جو داؤد اور چھوٹا شکیل کے لیے حوالہ کا کام کرتے ہیں ان میں سے ایک آدمی پکڑا گیا شفاق احمد سناف ارشاد احمد 84 کٹرا کوتوالی اس کا پتہ ہے دکان کا بھی مکان کا بھی آجمگڑ اس نے اس کے پاس سے جو حوالہ سے جتنا ٹرانجیکشن ہوا ہے دوبائی سے یہاں تک یا یہاں سے دوبائی تک اس کا پورا کچھا چھتھا ملا اور پھر اس نے یہ بتایا کہ اس کے دو بھائی ہیں اکرم اور اخلاق یہ سعودی سے حوالہ کا کام کرتے ہیں داؤد ابراہیم کے لیے ان کے بارے میں بھی پوری جانکاری ایک اٹھا ہو گئی اور جو انہوں کے ٹیلی فون نمبر تھے ان کے ٹیلی فون نمبر سے ان کے کانٹیکٹ جتنے تھے یہاں پر اتر پردیش میں خاص کر پوروی اتر پردیش میں ان کی ان کو کھنگھالا گیا کہ اب تک کتنا پیسہ حوالہ کے مادھیم سے یہاں دیا گیا ہے اور اس سے کتنے لوگوں کو یہاں پر کسی بھی آتنکبادی گتیویدھی کے لیے کسی راجنیتک حتیہ کے لیے یہاں پر تیار کیا گیا ہے جب الگ الگ جنپدوں میں اسٹی ایف کی ریڈ ہو رہی تھے تو اسی میں اگلے دن یعنی چودہ ستمبر کو فیضاباد سے ایک اور حوالہ بیوثائی انی لگروال گرفتار کیے گئے جن کا مقدمہ اپراد سنخیہ چار سو چالیس بٹے نیلیان بے تھانا کینٹ میں ان کے بیرود اپراد پنجی کرت کیا گیا وہی پر تھانا کینٹ میں ہی بنارس میں یہ جتنے اپراد اس کے بیرود جتنے مقدمے پنجی کرت کیے گئے تھے رہم سنگھ تھاکور کے وہ بھی وہاں پر درج کیے گیا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جو نائنٹی ٹو کے بات سے جو انڈرورڈ کا جھگڑا ہوا ممبئی میں کمیونل لائنز پہ جو الگ الگ ہوئے تو اس میں کچھ لوگوں نے کرس کروس کیا کچھ لوگ ایسے جو نون مسلم تھے وہ داؤد کے ساتھ چلے گئے وہ اسثانی جو ایک ویشن تھی اس کے حساب سے اور چھوٹا راجن کے ساتھ چلے گئے جن کو یہ مانا جاتا تھا کہ داؤد کے آدمی تھے یہ ایک دوسرے کو مارنے ایک دوسرے کے بہوسائے پہ کیونکہ پہلے جو داؤد کے لوگ تھے وہ سب الگ الگ جگہ تھے والوں رہی والوں پہ ان کی وصولی کرنے کے لئے الگ تھے ہوتل ریسٹرام مالکوں کو کی وصولی کرنے والے الگ تھے بڑے ہوتلوں سے وصولی کرنے والے الگ تھے اس طرح سے الگ الگ ان کا گودی پر کرمچاریوں سے وصولی کرنے والے کسٹم اور ایک سائز کا کام کرنے والوں سے جو اس کا مادک پدارتھوں کا جو ویابار کرتے تھے ان سے وہ ساری وصولی ایک ساتھ جو پرانے مافیا وہاں ختم ہونے کے بعد داؤد نے ٹیک اور کیا تو وہ سارے لوگوں کے علاقے بٹے ہوئے تھے اور یہ اپنا کام کرتے تھے لیکن ورٹیکل ڈیویجن کے بات وہ چھوٹا راجن کے لوگ اپنے علاقے میں جو داؤد کو پیسہ دیتے تھے ان کو مارنا شروع کیا اور داؤد ابراہیم نے انہوں کو مارنا شروع کیا جس کے بارے میں یہ پتا لگتا تھا کہ اس نے ہم کو پیسہ بند کر دیا ہے اس میں پورے دیش کے لوگ جو وہاں بسے ہوئے ہیں لگلگ پردیش کے بھی تھے مدی پردیش کے بھی تھے اور دلی کے ہریانہ کے ہر جگہ کے لوگ تھے جو وہاں جا کے بس گئے تھے اور ان دونوں میں سے کسی کے کانٹیکٹ میں تھے رام سنگ تھاکور اسی کی اوپس تھی اور یہ جان کے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ داود ابراہیم کے لئے کام کرتا ہے اور اس کے کانٹیکٹ ایسے تھے کی اس کے پورا موبائل فون بھرا ہوا تھا چھوٹا راجن اور چھوٹا شکیل اور داود ابراہیم کے کانٹیکٹ پرسن سے سٹی اب بہت پریشان ہوئے اور لگبھر پورے جو نیشنل ایجنسیز ہیں ان سے سمپرک کیا گیا اور سب سے انفارمیشن شیئر کر کے ایسے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی گئی اور کئی جگہ ایسے لوگ پکڑے بھی گئے رام سنگ تھاکور وہاں اس نے کئی بہت ہی ڈیرنگ کام کیے تھے اور چھوٹا شکیل اس کو مانتا تھا کہ اگر کہیں اس کا نام آگیا فائر یا پولیس دبیش دیتی تھی تو کسی دوسرے کو رام سنگ تھاکور کے نام سے پولیس سے چھوٹا شکیل جیل بھیجوا دیا کرتا تھا تاکہ وہ چیپٹر کلوز ہو جائے اور اس کے پیشے لوگ نہ پڑے اس کا فائدہ اس نے باروار اٹھایا اور اس نے جو پوستانس میں اس نے جو ڈیٹیل بتائی کہ 12 مارس کو ممبئی میں جو بم بلاسٹ ہوئے تھے اس میں ایئر انڈیا بیلڈنگ میں نریمن پوائنٹ کے پاس جو دھماکہ ہوا تھا اس میں رام سنگ تھاکور اپنے صحیحیوگی فاروق پاولی کے ساتھ اس نے اس میں بھاگ لیا تھا یہ بہت بڑی بات تھی یا بہت بڑی جانکاری تھی ممبئی پولیس کے ساتھ اس کو شیئر کیا گیا لیکن تب تک ممبئی بم کانٹ میں چارش ہیٹ لگ چکی تھی انویسٹ کی کام پورا ہو چکا تھا ممبئی پولیس نے کہ ہو یا ان کے خلاف چارش لگا دی گئی اس پوائنٹ پر اس پوائنٹ آف ٹائم پر 1999 میں یہ بتا پانا بہت مشکل ہے کہ یہ وقت اس میں شامل تھا کی نہیں تھا اس کو بمبئی لی بھی جائے گیا اور پھر اس نے جو ڈیٹیل بتائی اس کے حساب سے یہ ہی لگتا تھا کہ اس میں داؤد کے لوگوں کے ساتھ شامل تھا کیونکہ اس نے جس کا ساتھ بتایا تھا فاروق پاولے کا وہ چاشیٹ ہوا تھا اس کی عرسٹ بھی ہوئی تھی اور جتنی سوچنا اس نے اس تیاری کے سمی کی بتائی تھی وہ لگ بھق صحیح تھی لیکن پولیس کے ریکارڈ ایک اور رائیول گروپ کے پرمکھ راجنیت تھے رام داس نائک رام داس نائک کی ہتیا جب ہوئی اس ہتیا میں بھی رام سنگ تھا کل کا ہونا پایا گیا کن تو وہ بھی تیرانوے کے بات سے اس میں بھی چانچ شوٹ لگ گئی اور بات ختم ہو گئی ممبئی کے مغل محل ریسٹورنٹ کے مالک تھے ویجائکار کی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ریسٹورنٹ کا بھی الگ اتحاس تھا وہاں پہ ان کی بھی وصولی الگ گینگ کیا کرتے تھے اور چھوٹے گنڈوں سے بچنے کے لیے مالک لوگ سویم بھی ان دونوں میں سے کسی ایک سے سمپر کر لیا کرتے تھے جو کچھ بھی پیسہ دینا ہو کسی ایک کو دے کے اور اپنی سورچہ کو پکتا کر لیں باقی چھوٹے موٹے لوگ ان کو تنگ نہ کریں اسی کرم میں ویجائکار کی کراوس ہوور کر گیا جب اس ڈیویزن میں کسی دوسرے کے پاس سلا گیا تو اس کو مارنے کا جمہ دیا گیا چھوٹا شکیل نے اور اس میں بھی رام سنگھ تھا پرمکھ روپ سے شامل تھا اگلے میں وہاں بولی وڈ ریسٹورنٹ کے مالک کی بھی ہتیا ہوئی رام سنگھ تھا کور کا اس میں بھی پایا جانا ثابت ہوا جیسا کہ میں بھنگل سے نکل جاتا کیونکہ پکڑے جانے کے دو دن تک اس نے اپنا نام صحیح نہیں بتایا لیکن ہم لوگ تب تک بہت اس سم معاملے میں پریپک ہو چکے تھے جتنی بار یہ جو نام بتایا کرتا تھا اس کو ویریفائی کرتے تھے اس سم مندل جنپت سے اور بہت دیر تک یہ ٹکا نہیں پھر اس نے اپنا صحیح نام بتایا تھا اس طرح سے اس نے ان سب مقدموں میں جن مقدموں میں جن crime میں نے ابھی جکر کیا اس میں بھی دوسرے ناموں سے دوسرے لوگ جیل چلے گئے اور یہ بہت ساف ساف بچ گیا اگلی حتیہ جو کی وہ ایئر انڈیا کے سینئر اگزیگوٹیو کی جو ان کے رادار پہ تھا چھوٹا شکل کے اور اس میں بھی یہ ساف نکل گیا بات چیت کے دوران اس نے یہ بھی بتایا کہ صاحب وہاں اتنے کام ہم نے کر لئے تھے کہ ہم کو یہاں اتر پردیش بھیجنے کا ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہمارے انیس ساتھیوں کے ساتھ تو اس میں ایک کارن پرموک کارن یہ بھی تھا کہ وہاں پر اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے باد بڑی مشکل سے اس کو بچایا جا سکا ہے لیکن ان کو ڈر تھا کہ پولیس اب دیرے دیرے zero سے پولیس کی جو پولیس کی جو سپیشل سیل ہے ممبئی پولیس کی اس سے دور کرنے کے لئے اسے وہاں سے بھیج دیا گیا تھا یہاں آنے کے بعد یہ اپنے گاؤ نہیں گیا جون پور میں جہاں کئی رہنے والا ہے وہاں کبھی نہیں گیا اور اگر کوئی جون پور کا آدمی اس سے ٹکرابی جاتا تھا بنارس میں یہ گھوم ٹہل کے بنارس آزم گڑ ماؤ فیضاباد یہاں گھوما کرتا تھا اور اس سمیں جو پرمک راجنیتک ویکتیوں کی وہاں پر جن سبھا کہاں ہوتی ہے اس کی سوچنا اس نے اکٹھا کرنی شروع کی تھی جو اس بڑے شہروں میں یا بڑے جلوں میں کہاں کہاں آئے تھے وہاں کی سوچنا اس نے اکٹھا کی تھی اور سوچنا اکٹھا کرنے والے لڑکوں کو جیسے ان کے ہاں انڈر ورڈ میں انفارمیشن نکالنا کہتے ہیں جو لڑکوں کو بہت مک حس سے یہ پیسہ دیتا تھا چھوٹے چھوٹے کام کے لیے دو دو ہزار پانچ پانچ ہزار دو دس ہزار روپے دے دیا کرتا تھا اس لئے اس کے پاس سوچنا دینے والے لڑکوں کی کوئی کمی نہیں تھی ایک بڑا کام اس نے وہاں اور کیا تھا یہ بولی وڈ کے ایسے ستاروں سے جو داؤد ابراہیم کو آوائیڈ کر رہے تھے جو چھوٹا شکیل کی بات یا فون نہیں اٹھا رہے تھے اور چھوٹا شکیل اور داؤد ابراہیم کو یہ شنکہ ہو گئی تھی کہ اب یہ لوگ پیسہ چھوٹا راجن کے لوگوں کو دے رہے ہیں ان کو بھی دھمکانے کا لوکل ستر پہ اور پیسہ وصول نے کا کام یہ کیا کرتا تھا ایک گھٹنا اس نے پوستانش میں بتائی تھی ایک فلم تھی اجے دیوگن کی ہوگی پیار کی جیت اور اجے دیوگن اس کے شیٹ پہ اس کے سیٹ پہ روز جایا کرتا تھا اسی بیچ میں اس کو ٹیلی فون پہ لوگ پکڑ پائے چھوٹا شکیل سے بات کرائی اور کہا کہ پیسہ دے دونے ہم تم کو مار دیں گے وہ ہی اس کا modus off rendi کہ تم یہاں سے نکلے تھے یہ گاڑی تھے یہ نمبر تھا جب چاہتے تب تمہیں مار دیتے اور وہ پیسہ لینے اس سیٹ پر اجے دیوگن بھی بتاتے ہیں کہ وہ کہیں اپنے گھر پہ یا کسی اکیلے ستھان پہ جانے کے لیے راجی نہیں ہوئے تو سیٹ پر ہی پانچ لاکھ روپے یہ رام سنگ تھا کل ہی ان سے لے کر آیا تھا اس سمی اس کا کہنا ہے کہ کافی لوگوں نے اس پہچان لیا تھا اور اس پہچان کی وجہ سے بھی تھوڑا سکرہ تھا تھا تھوٹا شکریل اس کی اور اس کے بات بہت لمبے سمیے تک اس کے اوپر مقدمیں چلتے رہے جتنے مقدمیں وہاں تھانا کینٹ بنارس میں کچھ فیضاباد میں آزم گڑھ میں چوک تھانا چھتر میں جتنے مقدم ان کا ٹرائل شروع ہوا اور قریبا آٹ سال سات سال تک یہ بنارس کے جیل میں بند رہا بنارس کے جیل میں اس کے رائیول گروپ کے بھی کچھ لوگ آ کے بند ہوئے تو ایسے میں ان کا وہاں اپس میں جھگڑا ہوا جو سجا اس کو آمز کی ریکبری پہ اور باقی جو اپراد میں تھے حوالہ کے سیکشن میں فورن کرنسی کے سیکشن میں جو اپراد تھے اس کے ٹرائل میں قریب آٹھ سال بعد جیل سے چھوٹا جیل سے چھوٹنے کے تورند بعد یہ پھر اس نے دھونڈ شروع کیا چونکہ ساتھ آٹھ سال یہ جیل میں رہا جیل میں کبھی کبھار یہ بات کر لیا کرتا تھا چھوٹا شکل سے لیکن اس کا یہ کہنا تھے نکلی نوٹ فیق کرنسی کے دندے میں شامل ہو گیا فیق کرنسی کے دندے میں پھر یہ دوبارہ پکڑا گیا دوبارہ لوکل پولیس نے اس کو موقع سے گرفتار کیا تھا اور تب اسے جیل بھیجا تھا اس کی ورطمان ستی کا بہت ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جیل میں ہے یا جیل سے بہر ہے لیکن آئی 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 لوگوں کا استعمال کیا جاتا تھا کہ بہت ہی کلکولیٹی طریقے سے پہلے انہیں جہاں بھیجنا ہو اگر پردیش کے باہر بھیجنا ہے نیپال انہیں اسٹیبلش کرنا ہے تو اتر پردیش کے جن جن راستوں سے جانا ہے وہاں کے پولیس صدیقاریوں کو پہلے سے ہی ایک ٹیلی گرام کر لینا ایک سوچنا بھیجوا دینا کی پولیس فرضی مقدمے مفصاد دے گی اور ٹرائل کے سمیہ بھی جب اس کا ٹرائل ہوا اس ٹرائل میں ہماری چیزیں وہی کاغذ دکھائے ہیں کہ آپ دیکھئے ہم پہلے سے چلاتے آ رہے ہیں کہ ہمیں فرضی مقدمے میں مفصاد جائے گا پھر اس کے اور اس کے ساتھیوں کی سارے کاغذات اکٹھا کر کے ویوشنا میں شامل کر وہ جب مانی نیالے کے سمجھ رکھے گئے تب نیالے کے بھی سمجھ میں آیا تب نیالے نے اس کا سنگیان لیا کہ یہ ان کی موٹس آفرنڈی ہے کوئی بھی گمبیر اپرات کرنے سے پہلے چلنے کے پہلے ممبئی سے نکلنے کے پہلے یہ پیش بندی میں یہ سب کاغذ ادھر ادھر کیا کرتے ہیں یہ تو ایک فیکٹ ہوا جو اس سمجھ کی موٹس آفرنڈی اور بعد کے بہت دہر ساری آرسٹ میں یہ ہی سیم چیز کی پہلے سے ہی اپرات کرنے کے پہلے ہی مانوا دھکار آیو کو اور سب ہی ماننی نیا عدیش کو اس طرح کے تار کر دیے جاتے تھے دو سامانی روح سے ایجنسی کو پولیس کو شک نہیں ہوگا کہ داؤد اور چھوٹا شکیل کے لیے کام کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ جیسے رام سنگھ تھا ایسے نون مسلم لوگوں کو بھی تیار کر کے انہوں نے اس سمیہ آپریشن میں اپنے لگا دیا گیا تھا جو بعد کے سمیہ میں دیش کے الگ الگ حصوں میں پکڑے گئے تیسری بات یہ کہ یہ حوالہ کا ریکٹ جو ان کو پیسہ باتنے کا جو پیسہ دینے کا اسلحے اپلبد کرانے کا یہ بہت بڑا کارٹل پوروی اتر پردیش میں داؤد کے لوگوں نے آجم گھر کو بیس بنا کے میں اور دو ہزار میں اس ٹی اپ نے کئی ارسٹ کے بات اس کو دھست کیا اس کو توڑ دیا اور اس سمیہ جیسا کہ کوئی الیٹرانک سنچار مادیم نہیں تھا اور اس سمیہ کے حوالہ ڈیلنگ دس روپے اور پانچ روپے کے نوٹوں کے نمبر پہ ہوتی تھی کبھی کیش میں اور کبھی کائنڈ میں یہ حوالہ آپ روپے کرتے تھے بہت مارجن جو لاب کا مارجن تھا وہ بہت جاتا تھا اس میں بہت دھیر سارے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا جو ارسٹ پیزا آباد میں ہوئی تھی انیل اگروال کی وہ بھی اسی کڑی میں تھی اور یہاں جو ان کے آپ روپے تھے اسی کے جو ایجن تھے وہ منمانی پیسہ کھرچ کر کے اپنے لیے یہاں پر لمبا نیٹورک بنانی میں لگے ہوئے تھے آج کی آترہ یہی تک کل دوسری دوسری پارٹ میں دوسرے اپرادی کے ساتھ آپ کے سامنے اپستید ہوں گا بہت بہت